موسیقی ایک ناگزیر مدد ہے خاص طور پر جب اس میں پیار شامل ہو مزید بتایا دعا ہمیں ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کو پہچاننے میں ہماری مدد کرتی ہے گزشتہ دینوں 96 برز کی عمر میں انتقال کرنے والی ملکہ لیزبر دوم کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے دنیا مر کے کتلک مذہبی رہنماوں نے ملکہ کی ایمانی زندگی کو خراج تحسین پیش کیا جو کہ برطانوی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ اور چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ تھی ویسٹ منسٹر کے آج بشپ اور انگلینڈ کے کتلک بشپ کانفرنس کے صدر کارڈینل ونسٹ نے اپنے بیان میں کہا ہم ملکہ کی روح کے سکون کے لیے دعا کرتے ہیں انہوں نے ملکہ کی خدمات پر اظہار تشکر کیا اور اس کے ایمان کو ایک تحریک قرار دیا انہوں نے مزید کہا وہ دانشمندی استحقام اور خدمت جو اس نے مستقل طور پر اکثر انتہائی مشکل حالات میں سر انجام دی وہ ان کے ایمان کا موبولتا ثبوت ہے نوٹنگم کے بشپ پیٹرک نے بھی ملکہ کے ایمان کی تعریف کی انہوں نے کہا ہم ملکہ کو ایک ایماندار خاتون کے طور پر اور مسیحی ہونے کی حیثیت سے اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ملکہ کے لیے دعا گو ہیں جس نے پوری زندگی مسیحی اسو کی وفاداری سے خدمت کی وہ اب اسے اپنی بادشاہی میں ان الفاظ کے ساتھ کوئی شامدید کہے شاباش نیک اور وفادار خادم سکوٹلینڈ میں کیتھلک بشپ کانفرنس کے صدر بشپ ہیوبرٹ نے وعدہ کیا کہ وہاں کے بشپ زہبان ملکہ کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو ملکہ کی موت پر کم زدہ ہیں مزید انہوں نے بتایا کہ ملکہ لیزبت کا اپنی طویل زندگی کے اختتام تک مدھرک رہنے کا عز مسیحی قیادت کی ایک عظیم مثال ہے پوپ فرانسس نے بھی ملکہ کے ایمان کو یاد کرتے ہوئے تعریف کی کہ وہ اپنی آخری سانس تک ایمان میں ثابت قدم رہیں اور قوم کی بھلائی کے لیے ان کی بے مثال خدمات کو خراج تحسین پیش کیا یاد رہے پوپ فرانسس ان پانچ پوپ سہبان میں سے ایک ہیں جن سے ملکہ نے اپنی زندگی میں ملاقات کی تھی ستائیس ستمبر دو ہزار بائس کو ویٹیکن سٹیٹ کے کارڈینل پیرولین نے کہا جب تک جوہری ہتیار موجود ہیں ہم ان کے استعمال کے امکان کو رد نہیں کر سکتے انہوں نے قوام متحدہ کے عالی ستی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جوہری ہتیاروں کو پوری انسانیت کے لیے تباہ کن قرار دیا جو بین القوامی سلامتی کو نقصان پہنچاتی ہے کارڈینل پیرولین نے ہیروشیما کی پیس میموریل میں پوپ فرانسس کی دو ہزار انیس کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جوہری ہتیاروں کے مکمل خاتمے کے لیے ایک ایسے رد عمل کی ضرورت ہے جو اجتماعی اور مربوط ہو جو باہمی اعتماد پر مبنی ہو اور جوہری استعمال کے تباہ کن انسانی اور محولیاتی نتائج پر غور کرے مزید ان ہتیاروں کے ہمارے وجود کو لاحق خوفنا خطرے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مشترکہ کاروائی کی بھی خطالر کرنے کے بعد کیتھلک کلیسیا میں شمولیت اختیار کر لی چھتیس سالہ لاوبوف نے روچیسٹر ڈائسس کے بشپ بیرن کو بتایا کہ ایبل فریرا جو کہ پیدر اپیو فلم کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے آن لائن زوم میٹنگ میں لاوبوف سے ملاقات کی اور انہیں فلم میں پیو کا کردار ادا کرنے کو کہا فلم ڈائریکٹر نے فلم کی منصوبہ بندی میں ان کی رہنمائی کی اور کیپچن خانکہ میں تحقیق کرنے کا مشورہ دیا یہ مشورہ لاوبوف کے روئے میں ایک بڑی تبدیلی کا نکتہ آگاز تھا لاوبوف نے مقدس پادر اپیو کی زندگی کے بارے میں مزید سمجھنے کے لیے فرانسسکن کیپچن فرائری کی ایک خانکہ میں رہنا شروع کر دیا اور وہیں انہوں نے محسوس کیا کہ خدا مجھے اپنی طرف کھینچنے کے لیے دنیاوی خواہشات سے دور کر رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو دکھ اور تکلیفیں دی جس کا انہیں افسوس بھی ہے اس کے علاوہ لاوبوف اپنے عوامی سکینڈلز کی وجہ سے بھی بہت افسردہ تھے اور ان تاریخ دنوں میں وہ اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے تقریباً خودکشی کر لی تھی پیدر اپیو کی زندگی کا متعلق کرنے کے لیے ایک خانکہ میں فرانسسکن کیپچنز کے ساتھ رہ کر ان کی زندگی کی ناومیدی امید میں بدل گئی اور بلا خیر انہوں نے کیتھلک کلیسیا میں شمولیت اختیار کر لی آج کی نیوز بولیٹن میں اتنا ہی سانا جارج کو اجازتی جئے موسیقی 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 موسیقی